موسیقی آج سیشن بے دین مارچ اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریجوز رنبش اردو میں ہوں میرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیج کے علاقے مند میں پاکستانی فورسز پر دوران آپریشن حملہ ہوا ہے جس میں نقصان کی اطلاع ہے بلوچستان میں پاکستانی فورسز پر مختلف حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی ہے وائس فار بلوچ مسن پرسنز نے اپنی اتجاجی کیمپ کراچی سے دوبارہ کوئٹا منتقل کیا ہے ریڈیوز رنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے خبروں کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق خبریں دوستن مراد بلوچ سے سنتے ہیں پیر کے روز کیچ میں مند کے مختلف پہاڑی علاقوں تعلیدار بانسر اور کیترنز میں کابز پاکستانی فوج کے دستون نے پیدل گشت اور آپریشن کیا ہے جہاں آپریشن اور گشت میں مصروف فوجی دستوں پر مسلح افراد کی جانب سے چھوٹے اور بڑے ہتیاروں سے حملہ ہوا ہے حملے میں متعدد اہلکاروں کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے دوسری طرف جھاؤ کے پہاڑی سلسلے سورگر میں ایک ہفتے تک جاری رہنے والے کابز پاکستانی فوجی آپریشن کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں اب تک کے اطلاعات کے مطابق کچھ فوجی دستوں کے واپس ہی ہوئی ہے اور بعض علاقوں میں ابھی تک پاکستانی فوجی دستے بدستور موجود ہیں آپریشن میں سورگر کے اکثر لوگوں کو حراست میں لے کر فوجی کیمپ میں منتقل کیا گیا ہے جن کی تعداد درجنوں میں ہیں جن میں سے بعض کی تحال شناخت نہیں ہو سکی ہے کابز پاکستانی فوج نے شہید شادوست کے بیٹوں سمیت متعدد افراد کو گرفتار کرنے کے علاوہ ان کے گھروں کو نظریاتش کر کے ان کی مال مویشی لوٹ لیے ہیں دوران اپریشن حراست میں لے کر فوجی کیمپ میں منتقل کیے جانے والوں میں سلیم ولد شہید شادوست علی ولد محمد علی سکنہ دشتی سورگر دادل ولد قادر احمد ولد شیر خان جمع ولد ملک خدا بخش ولد زبر محمد بخش ولد زبر سکنہ سورگر نبی وارث ولد ٹکری شیر محمد سکنہ رئیسی کور اور ناچ کے نام سامنے آئے ہیں چاغی کے علاقے پدگی لجے میں نامعلوم مسلح افراد نے لیویز فورس کی گشتی ٹیم پر فائرنگ کی ہے فائرنگ کے نتیجے میں دو لیویز اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں لیویز ذرا کے مطابق لیویز اہلکار معمول کے گشت پر تھے کہ مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کی اتوار کے روز پنجگور میں نامعلوم مسلح افراد نے سی پیک روٹ پر پاکستانی فورسز کے ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا ہے پنجگور کے علاقے کیلکہ اور پلمک کے مقام پر نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں دوسری طرف بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے مذکورہ حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے سرمچاروں نے پنجگور کے علاقے کیلکہ اور پلمک میں سی پیک روٹ پر قائم فرنٹیر کور کے چوکی کو راکٹوں اور خودکار اسلحہ سے نشانہ بنا کر قابض پاکستانی فورسز کے دو اہلکاروں کو حلاق اور متعدد کو زخمی کیا بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیچ میں پاکستانی فورسز پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے شام چھ بجے بلوچ سرمچاروں نے مند کیترنز میں پاکستانی فوج کی پیدل گشتی ٹیم پر گھات لگا کر حملہ کیا حملے میں قابض فوج کے تین اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا دوسری طرف بلوچ رپبلیکن گارڈز کے ترجمان دوستین بلوچ نے کہا ہے کہ اتوار کے روز ان کے سرمچاروں نے ڈیرہ مراد جمالی میں نوطال کے قریب سی پیک روٹ کی زیر تعمیر کراسنگ پل کو ریموٹ کنٹرول بم سے تباہ کیا دھماکے میں پل مکمل طور پر تباہ جبکہ وہاں موجود کام کرنے والا ایک اہلکار حلاق اور ایک زخمی ہوا دوسری بلوچ نے کہا ہے کہ سی پیک ہمارے نشانے پر ہے ہم مزدور اور عام لوگوں کو تنبی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کے کاموں سے دور رہیں بلوچ لبریشن آرمی کے سربراہ بشیرزے بلوچ نے اتوار کے روز مایکرو بلاغنگ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ہونے والے امن معایدے کی بابت اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان قوم سرزمین پر حقیقی معنوم دیر پا امن کا خواب اس وقت شرمندہ تعبیر ہوگا جب افغان سرزمین پر ہمارا مشترک دشمن پنجابی مداخلت کرنا بند کر دے اور پیٹ میں اس مقار دشمن کا گھونپا ہوا خنجر نہ ہو بشیرزے بلوچ نے بلوچ تحریکی آزادی کے حوالے سے کہا ہے کہ خطے میں امن معایدے ہوں یا نئی جنگیں چھڑیں حالات کوئی بھی کروٹ بدلے اس سے کتہ نظر اس دفعہ بلوچ قوم اپنی قومی بقا اور قومی آزادی کی جنگ بلا رکھنا منطقی انجام تک جاری رکھے گی کوئیٹہ میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے لاپتہ افراد کے لیے احتجاج کو تین ہزار ناؤ سو نو دن مکمل ہو گئے ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ کے مطابق سردیو میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے احتجاجی کیمپ کو کراچی منتقل کر کے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا گیا اب دوبارہ کیمپ کوئیٹہ منتقل کر کے لاپتہ افراد کی بازیابی تک اپنا احتجاج جاری رکھیں گے ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور لاپتہ افراد کی تشدد زدہ لاشوں کی برامدگی کا سلسلہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے اس موقع پر گزشتے دنوں کوئیٹہ سے لاپتہ کیے جانے والے حزباللہ کمبرانی اور محمد حسان کمبرانی کے لوائکی نے کیمپ میں شرکت کر کے اپنا احتجاج رکارٹ کرایا کیمپ میں موجود حسان کمبرانی کی ہمشیرہ حسیبہ کمبرانی کا کہنا تھا کہ میرے بھائی حسان کمبرانی کو قزن حزباللہ کمبرانی کے ہمراہ چودہ فروری کو پاکستانی فورسز نے اس وقت حراست میں لے کر لاپتہ کیا جب وہ سعودہ سلف لینے کے لیے بازر گئے تھے حسیبہ کمبرانی نے وزیر علیہ بلوچستان انسانی حقوق کے تنظیموں سمیت دیگر افراد سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی بھائی اور ان کے قزن کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کریں متحدہ عرب امارہ سے لاپتہ اور بعد عظام پاکستان کے حوالے کیے جانے والے انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے کہا ہے کہ راشد حسین کی متحدہ عرب امارہ سے جبری گمشدگی بعد عظام پاکستان ہوا لگی اور کسی بھی عدالت میں پیش نہ کرنا ریاست پاکستان کی اپنی عدالتی نظام پر عدم اعتماد ہے فریدہ بلوچ نے تمام انسان دوستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی بھائی کی بحفاظت بازیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں جبکہ ریلیز راشد حسین کمیٹی کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے ہماری جدوجہد جاری رہے گی ریلیز راشد حسین کمیٹی نے اپریل کے مہینے میں جرمنی میں راشد حسین کی عدم بازیابی کے خلاف اپنا احتجاج اور آگائی مہم کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے تیر ماہ تک پاکستانی فوج کے ہاتھوں اپنے منگتر کے ساتھ کراچی سے اغواہ ہونے اور ٹارچر سیلوں میں عذیت سہنے والی بلوچ خاتون ہانی گل بلوچ نے دو مارچ کے حوالے سے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ اس وقت بلوچستان میں پاکستانی فوج کی جبر اور بربریت اروج پر ہیں اور اس وقت بلوچوں کے لیے کلچر ڈے جیسی تہوار کوئی اہمیت نہیں رکھتی ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستانی فوج ہمارے ہزاروں بھائیوں عزیزوں اور قریبی رشتہ داروں کو اغواہ کر کے لاپتہ کر رہا ہے بلوچستان میں ایک ایسا گھر نہیں ہے جہاں کوئی شخص لاپتہ نہیں کیا گیا ہو ہماری ماں اور بہنیں کوئیٹا اور کراچی جیسے شہروں میں اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے سراپا احتجاج ہیں اس طرح کے ناچ گانے اور کلچر ڈے منانے سے بہتر ہے کہ اپنے لوگوں سے اظہار یک جہتی کر کے ان کے ہمراہ ہو جائیں تمپ کے علاقے ملانٹ سے ایک شخص کی گولیوں سے چھلنی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت اکیل ولد جان محمد کے نام سے ہوئی ہے جو تمپ میراباد کا رہائشی بتایا جاتا ہے مستنگ میں ٹریفک کے ایک علمناک حادثے کے نتیجے میں چھ افراد ہلاک اور پندرہ زخمی ہوئے ہیں حادثہ مستنگ روڈ پر چمن ہوتل کے قریب مسافر کوچ اور مزدہ ٹرک کے درمیان پیش آیا ہے دوسری طرف کوئیٹا میں مغربی بائی پاس پر ایک موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے ایک کار کھائی میں جاگری ہے جس کے نتیجے میں ڈرائیور زخمی ہوا ہے ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس تھانہ خانکوٹ کی حدود میں سیاہ کاری کے لزام میں ایک خاتون سمیت دو افراد قتل کر دئیے گئے ہیں اور مسلم باغ نسائی میں ایک شخص نے گھرے لو ناچاکی کی وجہ سے خودکوشی کر لی ہے یہ تھی دوستن مراد پلوچ اور اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وادلہ پیش کریں گے پاکستان کے شہر اپٹ آباد میں القائدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ریائشگاہ کی نشاندہی میں امریکی کوپیہ اداروں کے ساتھ تاؤن کے الزام میں گرپتہ ڈاکٹر شکیل آفریدی نے تادم مرگ بھو کرتال کی دمکی دی ہے جون دوہزار گیارہ سے مختلف جیلوں میں کہے ڈاکٹر شکیل آفریدی نے پشاور آئے کورٹ کے جانب سے دی گئی سزا کے قلاب اپیلوں کی سماعت میں تاکیر پر اتجاجن پیر سے بھو کرتال کرنے کی دمکی دی ہے اپگان تالبان کے قائدین نے حکم جاری کیا ہے کہ ان کے جنگجو گہر ملکی افواج کو معایدے کے تحت چھوڑ کر اپگان پورسز کو عملوں کا نشانہ بنائیں تالبان ذرائع کے مطابق یہ حکم نامہ اپگان صدر اشرف گنی کے اس بیان کے مقابل جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تالبان قیدیوں کو ریا نہیں کریں گے حکم نامے میں بتایا گیا ہے کہ گہر ملکی افواج کے بارے میں لائے عمل بھی تیع کیا جائے گا اپگان صدر اشرف گنی کی جانب سے امریکہ تالبان معایدے کے تحت قیدیوں کو ریا نہ کرنے کے اعلان کے بعد تالبان نے بینل افگان مذاکرات سے انکار کر دیا ہے اپگان تالبان کے ترجمان زبیلاللہ مجاہد نے گہر ملکی قبر ایجنسی کو ٹیلی فونک گپتگو میں بتایا کہ تالبان قیدیوں کی ریای تک بینل افگانی مذاکرات میں شرکت نہیں کریں گے اگر ہمارے پانچ ہزار قیدی جن سے سو یا دو سو کم یا زیادہ یہ معنی نہیں رکھتا اگر ان کو ریا نہ کیا گیا تو مذاکرات میں شرک نہیں ہوں گے امریکی وزیر کارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ امریکہ اور تالبان کے درمیان ہونے والے معایدے کا راستہ کٹن اور ناموار ہوگا اور کسی کو بھی یہ غلط پہمی نہیں ہے کہ یہ مذاکرات مشکل نہیں ہوں گے امریکی ٹی وی چینل سی بی ایس نیوز کے پروگرام پیس دنیشن میں انٹریو دیتے ہوئے امریکی وزیر کارجہ کا کہنا تھا کہ تالبان اور امریکہ کے درمیان امن معایدہ ایک تاریخی دن تھا بارتی دارالحکومت نئی دلی میں جاری مذہبی پسادات کے نتیجے میں علاقتوں کی تعداد چھالیس ہو گئی ہے میڈیا رپورٹ کے مطابق نئی دلی میں پسادات سے متاثرہ علاقوں گوکل پوری شویویار کے نالوں سے چار لاشیں ملی ہیں جس کے بعد کئی دنوں سے جاری ان پسادات میں علاقتوں کی تعداد چھالیس ہو گئی ہے دوسری طرف نئی دلی میں ایک تقریب سے کتاب کرتے ہوئے بارتی مسنفہ اور سماجی کارکن ارندتی رائے نے بارتی وزیراعظم نرندر موڈی کو بترین آمر اور ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں پر عملوں کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انتقابات میں شرمناک شکست پر بی جی پی اور آر ایس ایس دلی سے انتقامی کاروائی پر اتر آئی ہے اور آنے والے بہار الیکشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید بیالی سپرات جان کی بازی آر گئے ہیں جس کے بعد چین میں علاقتوں کی تعداد دو ازار نو سو بارہ ہو گئی ہے عالمی میڈیا کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید دو سو دو نئے کیسے سامنے آنے کے بعد مریضوں کی تعداد اسی ازار سے تجاوز کر گئی ہے چین کے طبیعہ کام کے مطابق گزشتہ روز وائرس سے متاثرہ دو ازار آٹھ سو سنتیس اپرات کو اسپتال سے ڈسچارج کرنے کے بعد وائرس سے متاثر صرف زیرے علاج اپرات کی تعداد کم ہو کر ساڑھے بتیس ازار رہ گئی ہے دوسری طرف ایران میں کرونا وائرس سے مزید بارہ اپرات علاق ہو گئے ہیں جس کے بعد ایران میں مجموعی طور پر علاقتوں کی تعداد سرسٹھ ہو گئی ہے ایران میں مزید پانچ سو تئیس اپرات میں کرونا وائرس کی تزدیک ہو گئی ہے جبکہ بھارت میں بھی کرونا وائرس کے مزید دو کیسے کی تزدیک ہوئی ہے کرونا وائرس کا ایک کیس دلی اور ایک تلنگانہ میں سامنے آیا ہے جس کے بعد بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد پانچ ہو گئی ہے عالمی ادارہ سیت ڈبلیو ایچ او نے اپیل کی ہے کہ دنیا کے تمام ملک کرونا وائرس کی شدید بیمار مریضوں کے دیکھ بال کے لیے بڑی تعداد میں وینٹی لیٹرز تیار رکھیں اور آکسیجن سسٹم کی دستیابی یقینی بنائیں ڈبلیو ایچ او کے مطابق کرونا وائرس ساٹھ سال سے زیادہ عمر اور ایسے اپراد کو زیادہ شکار کرتا ہے جن کے صحت پہلے ہی دیگر بیماریوں کے باعث قراب ہو عالمی ادارہ سیت کے مطابق کرونا کے مریضوں کے لیے آکسیجن ترافی بہت اہم علاج ہے برطانیہ سے تعلق رکھنے والی تنظیم سیرین افزرویٹوری پار یومن رائٹس نے کہا ہے کہ ترکی کے جانب سے شام کے صبح ادلب میں کیے گئے تازہ ڈرون عملوں میں کم از کم انیس شامی فوجی علاق ہو گئے ہیں تنظیم کے مطابق ان ڈرون عملوں میں ایک فوجی کانوائی اور ایک آرمی بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے دوسری جانب شام نے دعویٰ کیا ہے ان کے افواج نے ترکی کے تین ڈرون مار گرائے ہیں واضح رہے ترک پورٹسرز پر شامی حکومتی افواج کے عملوں کے بعد ترکی نے شامی صبح ادلب میں آپریشن سپرنگ شیلٹ کا آگاز کر دیا ہے جس میں شامی فوج کے دو روسی ساکتہ ایس یو چوبیس لڑا کا تیارے مار گرائے ہیں آپریشن کے دوران ترکی کا ایک ڈرون تیارہ بھی تباہ ہوا ہے شامی حکومت نے دو جاز گرائے جانے کی تصدیق کی ہے تاہم دونوں جازوں کے پائلٹ بائپازت نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اسرائیل میں انتقابات سے ایک روز قبل اسرائیلی وزیر اعظم بن یامین نیتن یاؤ نے اسرائیلی ریاست میں توسیر سے متعلق ایک نیا اعلان کر دیا ہے ان کے بقول وہ پھر وزیر اعظم بنے تو دریائے اردن اور مغربی کنارے کے مزید علاقے فوراں اسرائیل میں شامل کر لیں گے اسرائیلی پبلک ریڈیو کو ایک انٹریو دیتے ہوئے وزیر اعظم نیتن یاؤ نے کہا ہے ایسا میز چند اپتوں کے اندر اندر ہو جائے گا مجھے امید ہے زیادہ سے زیادہ شاید صرف دو ماہ کے اندر اندر اس سلسلے میں نقشے تیار کرنے والی امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ کمیٹ ایک اپتہ قبل اپنا کام باقاعدہ طور پر شروع بھی کر چکی ہے ملیشیا کے سابق وزیر داکلہ مہددین یاسین نے ماتیر محمد کی استیپے کے بعد ملک کے نئے وزیر اعظم کی احسیت سے علپ اٹھا لیا ہے جسے سابق وزیر اعظم نے اس اقدام کو گہر قانونی قرار دیا ہے اے ایپ پی کے مطابق مہددین دراصل ماتیر محمد کی جماعت برساتوں کے سربراہ ہیں اور ان کے جانب سے وزیر اعظم کا منصف سنبھالے جانے کے بعد ان کا اتیاد یونائٹڈ مالی نیشنل آرگنائزیشن یو ایم این او دوبارہ اقتدار میں آ گیا ہے جسے دو آزار اٹھارہ میں انتقابات میں شکست کے بعد اقتدار سے محروم ہونا پڑا آج کی نیوز برڈن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن جائے تھے ریڈیوز رنبر سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں